بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ وقت وہ آپ پہنچا ہے آج پی ڈی ایم کا بھی جلاس ہو رہا ہے ترین گروپ بھی بڑا ایکٹیو ہے عمران خان نے جناب کیسے نے کنو کچھ کے کیا ہے وہ اتعان کر ککا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ میں آپ کے حساب میں رکھنے لگا ہوں دیکھیں یہ پچھلی اتبار کو معاملہ شروع ہوا آج جمعہ ہے جمعہ مطلب اب دیکھیں صرف پانچ دن گزرے ہیں پانچ دن پانچ دنوں میں عمران خان اس قدر گھبرا گئے ہیں کہ بقاعدہ اوچھی کا ماردہ پھردہ ہے اور ادھر ا ادھر کی حرکتیں کر رہے ہیں اب حالت یہ ہے کہ ایک تو گھبراہٹ کا عالم میں آپ کو بتاؤں ایسے وقت میں کہ جب آپ کے اوپر لوگ حملہ ور ہو رہے ہوں تو آپ اپنے اندر خود ڈیوین پیدا کر لیتے ہیں یہ گھبراہٹ کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کی تردید نہیں کوئی کر سکتا مثلا یہ جو کل انہوں نے داس حضراء کو کہا دے گے اے بڑے پپو پیارے بڑے کامدے ہیں باقی سارے پھارڈی نے باقی سارے فارغ نے یہ جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر باقی وزیروں کو کیا تکلیف ہے وہ کوپا ہے جیتا ڈیلی کچھ کرنگے شاموکرشی صاحب کے جو بھی لوگ سمجھتے ہوں مگر ان کا ایک سیاسی قد کاٹ تو ہے ان کے خانوادہ ہے ان کے لوگ ہیں پیر پرستی جتنی ہی ہے وہ شاموکرشی نے نال نالی ہے نا ساری ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ تو کل قائمہ کے میٹی کا اجلاد ہو رہا تھا اس مجھے نہ کھڑو کہہ دیا کہ جڑے کچھ نہیں کر دے انہوں نے وار دیتے جارے اب یہ دیکھیں یہ جو نرازگی ہیں باقی وزراء کی وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں لیکن عمران خان اپنے طور پہ جو بھی کوشش کر سکتے ہیں سیاسی اعتبار سے جتنی کل سمجھ گو جو ان کو ہے پہلے تو تھا نا یار کوئی اور چلا رہے ہی اسی نا پہلے تو کوئی اور وہ جو بہت پاکٹ ہے نا اس کام میں جو ستر سال تھی کام کر رہے ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے کا اور سیاست چلانے کا وہ جن کو میں نیوکلیس کہتا ہوں وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کو بتات نہیں کرنا انجنی کرنا انجنی کرنا انجنی کرنا اب عمران خان کے پاس مشورے کے لیے صرف ایک ہی ہستی بیٹھی ہے اور وہ کہتی کہ کالے کپڑے پاک ہی پھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس بات ہے اور کچھ نہیں کہوں گا لیکن عمران خان جو سیاسی سوچ بوجھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اسد کیسر ملو اور پہ جا پائیں دو دنہ تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسد کیسر صاحب جا کے چودریوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں چودری سے ملاقات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چودری شجاعت اور چودری پریز لے کہ کچھ بیانات تھے خاص طور پر پریز لے کہ بیانات تھے کہ جناب وہ جو نے کہا تھا کہ برچی خانے میں بھی چیزیں کٹھی ہو رہی ہیں اب دیکھتے ہیں پس ان کیا پکاتی ہے ٹھیک ہے اٹھو انہوں نے دیکھانے کھلوتے ہیں کہ ہو 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 چودری سے کیسے ٹائم یوٹن مارجن کے وہ اسد کیسر کو پھائی دیا اب اسد کیسر بچارہ نے کیا یہاں پہ کوئی چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اب کہا جا رہے ہیں اسمان بزدار صاحب بھی ملاقاتیں کر لیں گے تو اسمان بز بزدار بچارہ تھے الیکشن نہیں جیت سکتا پڑا آپ یقین کر لیں اس بات کا بے فکر ہو گے اس کو اگر سپورٹ نہ ہو جن کی سپورٹ سے پی ٹی جیتی ہے تو وہ بچارہ کیوں جیت سکتا ہے تو یہ حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان ہاتھ پاں مار رہے ہیں کہ کسی طرح سے بچ جائے لیکن دوسری طرف پی ٹی ایم نے اپنا جو ہے جلاس آج کے رکھا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مولانا فضل رومان بہت ایکٹیو ہوئے ہیں مولانا فضل روم اس وقت تشریف فرمائیں جب میں آپ سے وی لگ کر رہا ہوں اور وہ شباز شریف سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور چودری برادران سے بھی ان کی ملاقاتوں کا بڑے واضح اشارے موجود ہیں کہ وہ ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے اچھا اب پی ڈی ایم جو ہے اس کے اجلاس کے اندر تین چیزیں جو ہیں وہ زیرے بحث آنی ہیں کہ عدم اعتماد کا تو فیصلہ ہو گیا کہ جناب عدم اعتماد لے کے آنی ہے اے تو بڑیہ نے گل کر لیتا ہے بڑیوں سے مراد ہے شباز شریف نے اور مولانا فضل ر مانے اور نواز شریف نے مل کے یہ تیہ کر لے کہ طریقے عدم اعتماد آنی ہے اچھا اب جو ہیں باقی آسف زرداری صاحب آسف زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن سارا پلینر وہ پائی ہے بھائی ہے یہ ساری گیم پلین آسف زرداری صاحب نے ہے جو چلائی رہی ہے اور وہ بڑے مطمئن بیٹھے ہیں کال پر صورہ نے خبر سے لا دی طبیعت بڑی ناصاز ہے وہ طبیعت جڑی گئے نہ ہو نہ دی اللہ تعالی صحیح دے ویسے تو وہ کاف ہی سارے مسائل ہیں صحت کے حوالے سے نواز شریف بھی بیمار ہے شباہ شریف بھی بیمار ہے یہ عمر کے اس حصے میں سارے لوگ یہ تقریباً بیمار ہو جاتے ہیں لیکن زرداری صاحب سیریسلی بیمار ہوئے ہیں مگر پھر بھی اس کے باوجود و ایکٹیو ہیں اور اپنا جو بھی ان کا سیاسی نظریہ ہے اس کے مطابق وہ بڑے ایکٹیو لی کام کر رہے ہیں اور یہ سارا جو اس وقت بسات آپ بچھی دیکھ رہے ہیں سیاسی بسات اس ساری کی ساری آسف زرداری ہی کی کار گزاری ہے باقی میاں نواز شریف ہیں یا مولانا فضر امان ہیں یہ باقی جو لوگ ہیں یہ ان کے پلین کے مطابق اس میں بہتری کمی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن انشیئیٹ بسیکلی اصل زرداری صاحب نے کیا میں ایکچولی جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے میاں صاحب کو ظاہر ہے دوسرے لوگوں نے بھی بار میں جا کے کہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں خیر میں بات کر رہا تھا کہ تین آپشنز جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے آج اس میں زیرے گوھر آ نہیں ہیں ایک یہ کہ پائن سدھی سدھی لاتمارو سدھا جا کے عمران نو بجو ٹھیک ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے ہیں دوسری یہ ہے کہ جناب سپیکر قومی سمبلی جو ہے اسد کیسر صاحب ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کی لائی جائے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کو اعتماد کا ووڈ لینا پڑے گا تو عمران بندے نہیں پورے کر سکے گا تو ٹائنٹ ہے فش کار چلا جائے گا تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب والا پہنی عثمان بزدار انو پھڑ ل دیتا جاوے ٹھیک ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئی جے یہ تین چیزیں ہیں جن پر بات ہو نہیں بلکہ چوتھی بھی ہے ویسے ایک آپس کی بات ہے وہ ہے سینڈ کے شیرمن کی لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہیں اس لیے میں نے اس کو تین میں شمال والا ان نمبر گیم میں نہیں جالا چوتھی بھی ایک چیز ہے جو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو کہہ رہے ہیں جناب پہلے ذرا ٹرائی دے تو عورتے ان جی کہہ رہے ہیں کہنا سینڈ کے شیرمن اللہ پاسے جا کے ب وہ اس کے طرف جانا نہ جانا کو فرق نہیں پڑتا اس کو پیپلز پارٹی پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے تو لہذا تین مین آپشنز ہیں اس پر کام جو ہے نا آج ہو رہا ہے اور اس پر انہوں نے بقاعدہ بات کر کے تیہ کرنا ہے کہ اسی ان کےڑے پاسے جانا ہے اب یہ جسارا معاملہ ہے اس پر جہنگیر ترین گروپ جو آنا وہ بھی ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے جہنگیر ترین گروپ نے کل اپنا ایک اجلاس کیا آہ اناؤنس کیے بغیر وہ بڑے میسنے جی کریکٹر ہیں ترین صاحب نا وہ میسنی کری کر کے انہوں نے ایک اجلاس کر لیا اس میں ان کے ارکان کی تعداد پوری تھی وہ اس اجلاس کے اندر انہوں نے ساری سیاسی صورتحال کو ڈسکس کیا بعد میں میچ دیکھنے چلے گے گروپ سمیت اب دیکھیں وہ بڑے جو ہے نا ترکے سے میسیجز دے رہے ہیں کارنرز کو وہ اس گروپ کے ساتھ میچ دیکھنے چلے گے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میچ دیکھنے چلے گے لاہور میں اور وہاں پر وہ بعد میں پھر میڈیا سے گفتگو بھی کی تو انہوں نے کہا پائیں میں تھے جڑا جتے ادھے نالا حالانکہ بات وہ ملتان سلطان اور ملجوبی ٹیمیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا مطلب یہی تھا کہ جڑا جتے ادھے نالا سینے ہونا تھا کہ جو بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا تھا میں ادھے نٹرپا اور ترین صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی انہوں کی لوڑے ہاں ہوا پوزیشن کٹے وہ دیکھو نا عرب پتی آدمی خرب پتی آدمی تو وہ کیوں وہ پوزیشن کٹے اب انہوں نے اپنے کے جلاس کر کے چیزوں کو تیہ کیا ہے اب جو خبر میں آپ کو دل لگا ہوں وہ سب سے اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو عیاس صدق نے بائی سرکار نے قومی اسمبلی جن میں تین وزراء بھی ہیں ان کی لسٹ وفاقی وزیروں کی بات کر رہا ہوں ان کی لسٹ جو ہے وہ نواز شریف کی ٹیبل پر رکھ دی ہے کہ پائنا ہے بہو جی اے دیکھو اے بائی بندے نے جڑے کہنے دینے کہ سانڈل ٹکٹ اگلا لارا کراؤ یا وعدہ کرو اور میاں سب سے نفون کر کے یقین دا نہیں کرادن ٹھیک ہے اسی تاڑے نالا جتے کھلو کہو گے اتے کھلو گے آہ نرہ مار دے آنگے کہ میاں تیرے جان سار بیش مار بیش مار یہ بائیس لوگ کے لسٹ رو نے دی ہے اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ کو میاں صاحب نے کلیر کر دیا ہے اور چار کے بارے میاں صاحب نے کہا کہ نہیں ہے اے مزاجن لوٹے نے اے نصدن لوٹے نے انہوں نے سیری لیڑا اٹھارہ کو انہوں نے کلیر کر دیا ہے اچھا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بائیس لو ان کی پہلے لسٹ آئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے بارہ جو ہیں نون لکھ نے ان پر ورکنگ کر کے ان کو کلیر کر دیا ہے باقی ابھی گریئی ایریاز میں ہے تو گریئی ایریاز میں سے چھے مزید کلیر ہو کے اس طرف آگئے ہیں اب ایک لسٹ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کو بھی کل پیش کی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اور رانہ سناؤلہ صاحب سے شباز شریف نے ہی کہا ہے کہ یار اے رانہ صاحب تسی اللہ ہے جو شباز شریف صاحب اس طرح بولتے ہیں نا اے رانہ صاح اے من دسو اے کل نا نا کھلوتے فیر کی ہوئے گا تو رانہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک زیرہ قسم کے شہصد آئے ہیں بڑے ہی چیزوں کو بریک بینی سے دیکھنے والے سوچ سمجھ کے بات کرنے والے اور چلنے والے آدمی ہیں دس سال وزیر قرون رہا یار دس سال انہیں جڑانہ صوبہ چلایا ہے ٹھیک ہے پنجاب جیسا صوبہ چلایا اس نے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بائیس میں سے ایک بندہ بھی میاں صاحب ادھر سے ادھر ہو جائے تو میری گردن اڑ مطلب ہے کہ میں نے تو سی کڑ دینا پارٹی دے بچوں گردن اڑاں تو مراد ہے نہیں کہ مطلب ہے کہ اتھے پہ جناب جلاد دے گول پارٹی میں سے نکال دینا پولٹیکلی بات کرو اس حد تک اشورسز جو ہیں یا اس حد تک ورکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس سارے گیم کے اندر جو ہے وہ معاملہ اب صرف اتنا ہے کہ جناب پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے آسف زرداری صاحب جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گو وہ بھی ایک ایسی ہماری سیاست کا ایک ایسا آہ ب بادشاہ گر آدمی ہیں ٹھیک ہے میں بادشاہ گر اس لیے انہیں کہتا ہوں کہ وہ جب چاہیں چیزوں کو پلٹ دیتے ہیں پکڑ کے ان کے پاس قومی سمبلی میں نمبر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نواز شریف نو کے لے آنا پھر ٹھیک ہے تو یہ ان کی کاری کے لیے ہے زرداری صاحب پی ڈی ایم کا عیسہ نہیں ہے یہ بات ذہن نے رکھیے گا ان کو پی ڈی ایم چھوڑے ہوئے ان کی پارٹی کو پی ڈی ایم چھوڑے ہوئے سال کے قریب ہو گیا تقریبا مرحل دا سی آرہ میندے لنگی ہے اور اس کے باوجود پی ڈی ایم ساری کی ساری آسو زرداری کے پیچھے چل رہی ہے یعنی جو زرداری صاحب نے فارمولا دیا ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے چل رہا ہے اب آگے بھی وہ جو زرداری صاحب نے چیزوں کو تیع کیا ہے اسی طرح چلے گا چودری برادرن کے ساتھ بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ جناب جنگیر ترین صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ ہوں گی اور وہ بھی کو اپنا گیم پ دیکھیں گے کہ اسی کتے جا کے وجہ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں اگر انہوں نے پی ٹی سے بقاعدہ الانیاں بغاوت کرنی ہے یعنی ظاہر الانیاں بغاوت ہوئے گی نا کہ اپنے ارکان کو جن میں ظاہر ہے ان کی بہن بھی پی ٹی کی ایم این اے ہیں سپیشل سیٹ کے اوپر تو وہ اگر ان کو چھوڑ کر تو ایدر لے پاسے آن دے تو وہ نون لک کی طرف شاید نہیں آئیں گے نہ چودری برادرن کی طرف جائیں گے وہ ا اپنا پار گڑھانا وہ زرداری صاحب کے پلڑے میں ڈالیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو زرداری صاحب کی پارٹی ہے نا پاکستان پیپس پارٹی اس کا جنوبی پنجاب کی طرف اثر موجود ہے اور وہ ہم نے دیکھا یہ بلاول صاحب نے کل ورکرز کا انوینشن کیا اس سے پہلے ملتان میں ایک رانہ ساجت نون لی کو چھوڑ کر پیپس پارٹی میں شامل ہوئے تو ہزارہ لوگ سنوہ پر ٹھیک ہے تو پیپس پارٹی کا وہاں پر ووٹ بینگپی ہے وہاں اور لوگوں کو بھٹو ابھی تک یاد ہے لوگوں کو بی بی یاد ہے لوگ جو ہیں وہاں پر ان کے نام پر ووٹ کرتے ہیں تو وہ ترین صاحب اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مزید یعنی اگلے الیکشن کے والے سے بھی تو وہ پیپس پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس بنائیں گے ویسے بھی گلانی صاحب جو ہیں ترین صاحب کے رشتدار ہے بھائے نا یہ کوئی ٹکشوی بات تو ہے نہیں رشتداری کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گلانی صاحب کے فرس قضر ہے احمد ممود صاحب اور احمد ممود صاحب کے بہنویں ہیں ترین صاحب ٹھیک ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رشتداریہ میں ہی ہیں تلق داریہ میں ہی ہیں ووٹ بینک بھی ہے تو ترین صاحب جو ہے نا اسے موقع کے اوپر کہ جب ادھر لے جڑے نے وہی زرداری صاحب نے اکمک کوئی ہون تو ترین صاحب جڑے ہیں وہ پھر میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی طرف جائیں گے یہ میرا خیال ہے ویسے لیکن سیاست کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ویسے پی ٹی کہ جو لوگ ہیں نا جو کبھی کبھی میرا دیکھتے ہیں میں نے تو ہر پیٹی لے زیادہ تر دیکھتے نہیں جو دیکھتے ہیں وہ سوائے مغلزات کے نیسے کچھ نہیں لکھتے میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پر غصہ نہ نکالیں یار اپنا جڑا نا اپنا جڑا ہے کہ جی عمران ہاں او دے بارے گوھر کرو میرے پر غصہ کرنا کچھ نہیں ہونا میں تو وہ بتاتا ہوں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے صدی سی بات ہے میرے پر جو انفرمیشن ہوتی میں وہ بتاتا ہوں یا اپنا تجزیہ د تو میرے پر غصہ کر کے پاہن تو ان کی فیدا ہانا خیر تو میں ان کے لیے اب ایک تکلیف والی بات جو آنا وہ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لسٹیں گئی ہیں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں نواز شریف کو ہو شباز شریف کو ہو وہ میں بتاتا ہوں فیصلہ بات دیوی یہ نا سر اس میں جو ایمنیز ہیں اور سرگودہ ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں کچھ ایمنیز جنہوں نے نواز شریف نوبر شباز شریف نوبر کیا کہ بہو جی اسی تڑھ نالا ایک کمری صرف سانفون تھے اوکے کر د ہو پھر دیکھو اس عمران نہ کر دیکھی ہیں انہوں کھیڑ کی میں کھڑا نیا سی یہ میں آپ کو ہنٹ دے دیا ہے ہون جاؤ لب لو نام مجھے پتا ہے بتاؤں گا میں نہیں اتر ایک ظاہر ہے ایک اعتماد کا رشتہ ہے تو جب تک وہ خود سامنے نہیں آئیں گے تب تک تو میں نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے تو باقی جیڑا لب سکتا ہے جا کے لب لوے ویسے تو یہ نام جو ہیں یہ بہت سرکاری بہت سارے دارے ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے تاڑی سرکار بہو جی خان صاحب اور ان کے چاہنے والے جتنے ہیں لا بلو نا تیر روک لو روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے تیر تبدیلی بہو جی آ رہی جائے اب پھاٹتے پہ یہ نظر آ رہی جائے اب آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں بہرحال یہ فیبرری ہے چوبیس تک آنی ہے اپنا وہ کیا عدب اعتماد کی تحریک جو کہا جا رہا ہے اب چوبیس کو آئے گی تو اس کے بعد چوبیس کو بھی اگر فرض کر رہے آجے تو ایک ہفتے کے اندر اندر سپیکر صاحب جلاس بلانے کے پابند ہیں اور پتہ لگ جائے گا بہو جی پھر مطلب ہے کہ یا عمران خان دیتی نہ کرنے تھی یا پوبارہ کیونکہ اگر اس بار عمران خان بچ گئے تو پھر پائن فی لگے ستی خیال ہے میرا یہی خیال ہے ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو اور آپ کو میرے کسی بات پر اتراز ہو یا اتفاق ہو دونوں صورتوں میں لکھ دیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لگے لگے